جیگ فروٹ پھل میں چار ذائقے ہوتے ہیں آم کا ذائقہ انناس کا ذائقہ کلے کا ذائقہ اور اس کا ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے یہ ایسا فروٹ ہے اس کو اگر کچھا آپ کھائیں تو بطور سبزی استعمال ہوتا ہے اور اگر پکا کھائیں تو اس میں چار ذائقے ہوتے ہیں انتہائی پاورفل فروٹ اس فل کے بارے میں مشہور ہے مگلیہ دور میں جب فوجیں جانگ کر کے واپس آتی تھی تو فوجیوں کو پاور دینے کے لیے یہ فروٹ کھلایا جاتا ہے انتہائی پاورفل فروٹ ہے اس فل کی کئی خوبی ہیں اور یہ فل بڑا ہی منافع بقش ہے یہ تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں ریان گارڈن میں یہ ایک درخت تقریباً سلانہ کا دو اٹھائی لاکھ منافع دیتا ہے کیونکہ اس کا ایک فروٹ چار سو پر کے جی کے حساب سے فروٹ ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اس ایک درخت پر تقریباً دو اٹھائی سو فروٹ تھا تو ہر فروٹ پانچ کیجی سے اوپر ہی تھا پانچ کیجی سے لے کر بائیس کیجی تک ایک ایک فروٹ تھا اگر آپ اس کو باغ کی شکل میں لگائیں تو آپ کروڑوں کما سکتے ہیں جہاں ایک فروٹ گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے سارت علاقوں میں جہاں برف باریت تھی ہے اس جگہ پر یہ نہیں ہوتا گرم علاقوں میں بڑے ہی کامیاب ہے پاکستان میں سندھ، بروچستان، پنجاب میں بڑے ہی کامیاب ہیں صرف ان علاقوں میں کامیاب نہیں جن علاقوں میں برف باریت تھی ہے تو ریحان نرسری فارم میں اس کی نرسری بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ بھی کامیاب فروٹ پلانٹس کی نرسری آویلیبل ہے اگر کسی کو نرسری چاہیے یا فروٹ چاہیے تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0311 98 92 358 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگ فروٹ آپ نے توڑا ہے تو اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیس طرح کھاتے ہیں یہ فروٹ یہ انتہائی پاورفل فروٹ اس کے کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے عام کی شکل کے گلفے نکلتے ہیں وہ کھاتے ہیں انتہائی پاورفل فروٹ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کو کھانا کیس طرح ہے ناظرین اس کے پک جانے کا تب پتہ چلتا ہے یہ کشبو چھوڑتا ہے ایک خاص کسکم کی کشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے جب یہ تیار ہو جاتا ہے اور یہ بالکل نرم ہو جاتا ہے درخت کے اوپر ویسے پہلے سخت ہوتے ہیں کچھ اوپر ہی پک جاتے ہیں یہ فروٹ اوپر ہی پک گیا تھا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کو توڑتے ہیں یہ اب بالکل نرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر فروٹ ہے انتہائی دلیشیس پاورفل اس کو آپ کھاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مہر آپ بھی کھائیں بھائی کھا کر بتانا کیسے لگا انتہائی بیٹھا بہت ہی مزیدار اس میں چار ذیکے ہوتے ہیں آم کا ذیکہ، نناس کا ذیکہ، کلے کا ذیکہ بھائی جان آپ کھائیں ہوتی اچھا ذیکہ ہے اس کا یقین مانو وہ ہوتی اچھا ٹیسٹ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے